موسیقی یہی وجہ ہے کہ ہم زیادہ تر صحت کے بینلو قوامی اداروں پر انحصار کرتے رہے ہیں چینی ویکسینز کے تاروں سے پاکستان کی ویکسین میں تحقیق و فروغ اور سنتی پیداوار کی استعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے چینیز کمپنیز کے آنے کے بعد مارکٹ کے اندر کسٹمر کو رینج ملی پروڈکٹ کے اندر فیچرز ملے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ پرائسنگ ایسی تھی جس نے کسٹمر کو اپیل کیا اگر پاکستان چائنہ کے اشتراک سے پاکستان کے اندر اس طرح کی انڈسٹری لگاتا ہے کہ اس میں ہائیبریٹ گاڑییں اور الیکٹری گاڑییں ان کو پرموٹ کیا جائے تو ہم جو کرایمیٹ چینج سے ایک تکلیف دے صورتحال سے گزر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں بس انڈسٹری میں ترقی کے امکانات روشن ہیں ہم اپنے مقامی پارٹنر ماسٹر موٹر کے ساتھ مل کر ایک نیا پلانٹ لگانے پر باتچیت کر رہے ہیں ناظرین محترم اسلام علیکم پروگرم پاک چائنہ ایکسپریس میں خوش امدید میں ہوں نسرین کوویڈ نائنٹین پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور بہت سے ممالک اب بھی اس سے شدید متاثر ہیں سائنسی بنیادوں پر استعمال شدہ عدویات اور ویکسین کا استعمال خاص طور پر اہم ہے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں نے قدرتی مصنوعات اور ہربل میڈیسن کے میدان میں چوٹی کے چینی سائنسدانوں کے ساتھ کام کیا ہے میں پچھلے تیس برسوں سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں ان کے ساتھ میرا کام کرنے کا تجربہ انتہائی مفید رہا ہے کیونکہ وہ تعاون کرنے پر راضی اور تیار ہیں وہ پاکستانی سائنسدانوں کی استعداد بڑھانے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں جب دو ہزار بیس میں کوبیڈ نائنٹین کے وبا پہلی بار سامنے آئی تو ہم نے کرونا وائرس انفیکشن سے پیدا ہونے والی علامات کی خصوصیات پر تحقیق کی اور دریافت کیا کہ وہ روایتی چینی ٹیب یعنی ٹی سی ایم میں بیان کرتا تاؤن اور وبا کی علامات سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی بنیادی بیماری جس کا علاج جن خواہ چنگان کرتی ہے اس کی پیتالوجیکل یعنی امراضی خصوصیات کوویڈ نائنٹین سے مطابقت رکھتی ہیں جن خواہ چنگان بخار کم کرنے والی پھپڑوں کے انتشاری فیل کو بہتر بنانے میں مفید اور رتوبت تحلیل کرنے میں مددکار ثابت ہوئی ہے ایک تحقیق جو ہم نے چین کے علاقے بوہان میں فروری دو ہزار بیس میں کی وہ بہت ہی افردائی تحقیق تھی اس تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ جن خواہ چنگان اس بیماری کا علاج کر سکتی ہے اور اس امکان کو کم کر سکتی ہے کہ یہ مرض شدید حالت کو پہنچے روایتی چینی ٹپ کا بیجنگ ہسپتال جو روایتی چینی ٹپ کا بہترین مقامی ہسپتال بھی ہے چین میں ہمارے بڑے تحقیقی اداروں میں سے ایک ہے پاکستان میں جامعے کراچی کا انٹرنیشنل سینٹر فور کیمیکل اینڈ بائیولوجیکل سائنسز ہے یہ تحقیقی مرکز نمائع حیثیت کا حامل ہے یہ فطری مسنوات کی کیمیا ہربل عدویات کے میار کی شناخت اور مولیکیولر حیاتیات کے لیے ایک مسلم ملک میں سب سے بڑا تحقیقی ادارہ ہے اس کی تحقیقی صلاحیت موثر اور عالمی سطح پر ترقی آفتہ ہے یہ عالمی ادارہ صحت سے منظور شدہ کلینیکل ٹرائل کی جگہ بھی ہے ہم نے جن خواہ چنگان کے قابل عمل ہونے کا فیصلہ کرنے سے قبل پاکستان کے ساتھ بار بار مشابرت کرنے کے لیے طبی، اخلاقی، قانونی اور سیاسی ماہرین کی ایک ٹیم بنائی چوشی چھانگ دواساز کمپنی جن ہوا چھن کانگ کیپسول تیار کرتی ہے ماہو چربنگ کے مطابق جی ایچ کیو جی کلینیکل ٹیسٹنگ کے پروٹوکول کو پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی زابطہ اخلاق کی کمیٹیوں اور دیگر نے منظور کیا تھا تحقیق کے دوران ہم نے چار ہزار سے زائد مریضوں میں سے تین سو مریض منتخب کیے جن خواچنگن کے موثر ہونے کی مجموع اشارہ بیاسی اشاریہ چھ سات فیصد تھی جبکہ ایک کنٹرول گروپ کی ایسی شرعہ دس اشاریہ سات چار فیصد تھی یعنی سات سے آٹھ گنا فرق تھا اس وقت ہم بہت خوش تھے جن خواچنگن گروپ میں کنٹرول گروپ سے زیادہ شرع پائی گئی تھی کوبیڈ ڈائنٹین کی علامات جیسا کہ بخار، خانسی، بلغم، سردرد، پتھوں کا درد اور سانس لینے میں مشکل جن خواچنگن گروپ میں کنٹرول گروپ کی نسبت زیادہ تیزی سے بہتر ہوئی جس سے ظاہر ہوا کہ اس کا اثر بہت درست تھا یہ چین کی پہلی روایتی چائنیز میڈیسن ہے جو چین سے باہر ریجسٹر ہوئی اور کلینیکل ٹرائلز مکمل کیا نیز پہلی ملکیتی چینی دواہ ہے جس کی تصدیق غیر ملکی سائنسدانوں نے بینالکپامی شواہد پر مبنی عدویات کی بنیاد پر کی ہے ہم پاکستان کے ساتھ اپنا تابون وسیع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جیسا کہ ملک میں جن خوا چینگن کی طبی تحقیق پاکستان نے ہمیں وہاں ایک فیکٹری لگانے کی دعوت بھی دی ہے اور ہم وہاں کلینیکل ٹرائلز اور سیلز کا معاینہ کرنے کے لیے ایک مقامی آپریشنز ٹیم بھیجیں گے مستقبل میں دونوں فریق طبی اطلاق مصنوعات کی فروخت اور استعمال کے لحاظ سے ایک کلسٹر ایفیکٹ یعنی مجموعی اثر پیدا کر سکتے ہیں سترمیں جی ٹونٹی سربراہی اجلاس میں چینی سادر شیجنپنگ نے کہا کہ تمام فریقین کو وبا کی روکتام کے لیے بینالکوامی تعاون کو مزید وسط دینی چاہیے ترقی پذیر ممالک میں ویکسین، ادویات، تشخیص اور علاج کی رسائی اور استطاعت کو بہتر بنانا چاہیے اور تجارت کی بحالی کے لیے سازگار اقتصادی ماحول کو فروغ دینا چاہیے آج کل جو سب سے ہار ٹاپک ہے وہ کوویڈ نائنٹین ویکسین اور یہ چیزیں جس طرح سے پاکستان اور چائنہ کے درمیان ایک جو ریسرچ ہو رہا جہاں پہ انہوں نے کوویڈ ویکسین وغیرہ پہ کام کیا ہوا ہے پاکستان میں کس طرح سے جو ہے وہ انفکشن ریٹ کو ہم تو سب سے پہلے ہمیں ٹیسٹنگ کیپیبلیٹی کو انکریز کرنا چاہیے کہ ہم سیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹیسٹنگ کیپیبلیٹی آ رہے ہیں دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم اگر فرزامپل ویکسین جو ڈیزائن ہوئے ہیں پاکستان اور چائنہ کے درمیان اس پروجیکٹ کو فالو اپ کرنا چاہیے اگر نیکسٹ میں اگر کوئی انفکشنز آ رہے ہیں کوئی وائرل انفکشن یا جو بھی آ رہے ہیں تاکہ ہم چل دی سے جو ہیں اس کو آہ اس کے خلاف جو ہیں وہ ویکسین وغیرہ بنانا ہو تو ہم اسی جو آلیڈی آویلیبل آہ آ ریسورس ہمارے پاس ہے اسی کو جو ہیں وہ آہ دیکھ دیکھنا پڑے اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹن جو مجھے فیل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کوویٹ کے بارے میں کیس طرح سے جو ہیں وہ پیلنا ہے اس کی روپتوام وغیرہ کیا ہے لوگوں کو تھوڑا اس ایشو کی سیریسنس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا سیریس ہے کیونکہ کبھی کبھی ایشو یہ ہوتے ہیں کہ آپ ایشو بہت چوٹا ہوتے لیکن اگر چونکہ آپ اس کو سیریس نہ لیں تو جس طرح آپ چائنہ کو دیکھ لیں تو چائنہ نے پورا کے پورا جو کنٹرول کیا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ ہے پویٹ کے بارے میں اور اس کو سیریسنس کا بھی پتہ ہے کہ اس کی کیا آؤٹکم ہونے اگر ان کو وہ ایزی لیں پانچوی بڑی آبادی والا ملک ہے لیکن کوئی قابل اعتماد ادارہ یا تنظیم موجود نہیں جو ویکسین سازی کے میدان میں کام کرتی ہو میری رائے میں یہ ایک اہم انصر ہے یہی وجہ ہے کہ ہم زیادہ تر صحت کے بیل نقوامی اداروں پر انحصار کرتے رہے ہیں چینی ویکسینز کے تعریف سے پاکستان کی ویکسین میں تحقیق و فروغ اور سنتی پیداوار کی استعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے دوسرا یہ کہ پاکستانی لوگ روایتی چینی ٹپ سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں پاکستانی طبیبوں کو ضرور چین بھیجنا چاہیے کہ وہ چینی ٹپ کی تربیت حاصل کریں ہمیں چینی عدویات پاکستان میں ضرور درامت کرنی چاہیے انہیں ریجسٹرڈ کرنا چاہیے اور انہیں یہاں بنانا چاہیے تیسرا یہ کہ خام مال کی درامت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کا فارماسیوٹیکل کا کاروبار بہت حد تک جنیریک عدویات پر انحصار کرتا ہے پاکستان میں گاریوں کی سنت بہت اہم اور امید افزاں ہے چین اور پاکستان کے درمیان آٹوموبائل تعاون کی ایک طویل تاریخ ہے اس پروگرام میں آئیے چین اور پاکستان کے درمیان آٹوموبائل تعاون کی طویل کہانی کا جائزہ لیتے ہیں یہ تھا کہ شروع میں جب ان کی گاڑیاں آئیں ہیں اس وقت انجین وائز جو تھی وہ اتنی ٹیکنیکل نہیں تھی کیونکہ ہر لحاظ سے جیسا ٹویٹا تھی اور جو مار کھانے والی گاڑیاں تھی وہ اس حساب سے یہ گاڑیاں نہیں تھی مگر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اور اب ماشاءاللہ ان کی گاڑیاں جو ہیں میں نے دو گاڑیاں چلائی ہیں ان کی چائنہ کی وہ اب بہتری ہے شروع میں جو تھے انجین وائز دو تھی اب لوگ کامیابی سے لے رہے ہیں اس وقت آپ دیکھیں ان کی چھوٹی گاڑیاں جتنی بھی ہیں ٹویٹا کے مقابلے میں اور ان کے مقابلے میں آ رہی ہیں گاڑیاں وہ اس وقت بک نہیں ہیں اور بکنگ ہو رہی ہے ان کی بقیدہ اب تو لوگوں کے پاس بھیروں کے حساب سے گاڑیاں لوگ بوگنگ کر رہے ہیں جی چائنہ کی جو گاڑیاں ہیں ان میں یہ چیز ہے کہ ابھی تک جو مارکٹ میں ان کی گاڑیاں پہلے کچھ عرصے سے آ رہی تھی وہ اتنی اچھی کوالٹی پہ نہیں تھی جو اب آگے ان کی دو گاڑیاں ہیں جیسے چینگو ان کا وہ انہوں نے بنایا ہے کاروان وہ بہت اچھی مارکٹ ہے اس کی کوالٹی بلٹ بھی اچھی ہے وہ اچھی گاڑی جال رہی ہے اگر مزید بھی چائنہ اچھی گاڑییں بناتا ہے اور کوالٹی دیتا ہے تو اس میں ٹیوٹا ہونڈا یا جتنی بھی نیجی کمپنییں چل رہی ہیں وہ ان سے بہت اچھی کوالٹی بناتا ہے کیونکہ ان گاڑیوں کے اندر بھی چینہ بہت زیادہ پارٹس لگے ہیں جو چینہ کے ہی وہ استعمال کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی آٹوموبائل انڈسٹری تین بڑے ناموں یعنی سزوکی ٹویوٹا اور ہونڈا کے گرد گھومتی تھی اور انہوں نے نصف صدی سے آٹوموبائل کے شعبے میں بہت غلبے کے ساتھ اجارہ داری قائم کی ہے چیننگ کمپنیوں کے داخلے سے صورتحال بدل گئی جب سے چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئی ہیں تب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ بک تری ہیں ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ ان کا جو ایک مارکٹ کا حصہ تھا جو شیئر تھا وہ ان چائنیز کمپنیز نے کافی حد تک ان کا وہ حصہ لے لیا ہے اگر آپ دیکھیں ان چائنیز کمپنیز کے آنے سے ایک تو جو ان کی اپنی ایک منوپلی تھی ایک ایک سال کا بوکنگ ٹائم یہ کمپنیاں چلا کے اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو کسٹمرز کو خوار کر رہی تھی ہماری چائنیز کمپنیز کے آنے سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ بوکنگ ٹائم جو ہے ہم دو سے تین ماہ کے اندر اپنے کسٹمرز کو گاڑیاں ڈیلیور کر رہے ہیں دیکھیں چائنیز کمپنیوں کے آنے کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ ایک تو نئے برینڈز کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہے کسٹمر کا ہم لوگ اپنے پندرہ بیس سالوں سے اور شاید اس سے بھی پہلے ہم لوگ جو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ یہ تھا کہ کچھ مخصوص کمپنیاں تھی پاکستان کے اندر ان کے کچھ مخصوص پروڈکٹس تھے انہی پروڈکٹس کو بار 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 تبدیل کیا جا رہا تھا لیکن کوئی نئی چیز نہیں آتی تھی چائنیز کمپنیز کے آنے کے بعد مارکٹ کے اندر کسٹمر کو رینج ملی پروڈکٹ کے اندر فیچرز ملے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ پرائسنگ ایسی تھی جس نے کسٹمر کو اپیل کیا جی دیکھیں چائنہ کی جو تیار کردہ گاڑیاں ہیں بھلے وہ پاکستان میں ہیں یا جو کمپلیٹی بیلڈ یونٹ سی بیوز چائنہ سے آ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ سٹیٹ آف دا آرٹ ہیں ٹیکنالوجی کے اندر ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا میں جتنی جدید کمپنیاں جدید گاڑیاں تیار کر رہی ہیں ان سب کے مقابلے کی ہے اس کے اندر لیٹسٹ فیچرز ہیں وہ ہر قسم کے فیچرز ہیں جو دنیا کی بڑے سے بڑے ملکوں میں گاڑیوں میں ملتے ہیں لوگوں کو جی پاکستان اس کے اندر کافی پیچھے تھا لیکن چائنیز کمپنیز نے اس میت کو توڑا ہے یہاں پر آ کر جیسے جیسے چین اور پاکستان کے درمیان تعاون گہرا ہوتا جا رہا ہے پاکستان کی آٹو انڈسٹری میں چین کی شرکت اب صرف برامت تک محدود نہیں رہی جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ چینی کاروباری ادارے مشترکہ منصوبے قائم کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں مقامی روزگار اور خوشالی کو بہت فروغ ملتا ہے اور چائنیز کمپنیز جو ہیں ان کے آنے سے جو جپان سے گاڑی آگے امپورٹ ہوتی تھی اور ڈالر باہر جاتا تھا وہ ڈالر بھی اب باہر جانا بند ہو گیا ہے کیونکہ ڈالر کے باہر جانے کی وجہ سے ہمارے ملک کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے جو ہے سلسلے وہ فرہام کیے جا رہے ہیں یہاں پر ہمارے جو گروپ کے جو ہمارے جو پرنسپلز ہیں سازگار انجینئرنگ ورکس لیمیٹیڈ والے انہوں نے یہاں پر اپنا پلانٹ لگایا ہے جس کے اوپر وہ اس گاڑی کو یہاں پر اسیمبل کر رہے ہیں اب یہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت خوش آئین بات ہے کہ یہاں پر لوگوں کو جو ہے روزگار جو ہے وہ اس کی ایک فیسیلٹیز پروائیڈ کی جاری ہیں روزگار مہیا کرنے کی جو ہے وہ فیسیلٹیز لوگوں کو کافی زیادہ حد تک لوگوں کو روزگار یہاں پر پلانٹ کے اوپر گاڑیاں جب اسمبل ہوں گی تو ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ترقی جو ہے اور خوشحالی وہ آئے گی آئی ٹھنک آ آ چائنیز اور پاکستانی کامپنیز کے اندر جو اگر آپس میں آ جو بھی ایگریمنٹس ہیں اس کے بہت زیادہ فائد ہیں لائک تو ڈی ایف ایس کے اور ریگل کی جو آپس میں آ سمجھیں کہ یہ جو آ ایم او یو اور آ جوائنٹ وینچر ہوا تو اس کا یہ بیسیکلی دونوں کامپنیز کو بہت اس کا ایڈوینٹیج ہوا کہ ہم لوگ کافی آگے تک چلے گئے اور آر این ڈی کا جو مین ہمارا جو فیچر تھا آر این ڈی کے اندر جو کام ہونے والا تھا اور جو نئی ڈیویلیمنٹ تھی وہ ڈی ایف ایس کے نے اپنے اینڈ پہ کمپلیٹ کر کے ہمیں پاس آن کی اور آگے ریگل نے اس کو پوری طرح پروسس کیا اور پوری اس کو لوکلائز وے میں اپنے کسٹمرز کے ایزی کے لیے اور آفٹر سیلز جو ریگل ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہے اور وہ ایک سیڈیسفیکشن لیول ہے اینڈ یوزر کے لیے کہ چین کی نئی تاوانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی پیداوار اور فروخت دو ہزار بائیس کے پہلے چھ ماہ میں بترتیب دو اشاریہ چھے چھے ایک ملین اور دو اشاریہ چھے ملین تک پہنچ گئی جو کہ سال بہ سال ایک اشاریہ دو گناہ زیادہ ہے پانک چین آٹوموبائل تعاون میں تاوانائی کی یہ نئی گاڑیاں غالب پوزیشن حاصل کر سکتی ہیں دیکھیں جاپان دنیا میں سب سے بڑا آٹوموبائل میں مینفیکشرر ہے ایکسپورٹر ہے دنیا میں سب سے بڑا لیکن پچھلے پانچ سالوں سے چائنہ سے وہ اپنی گاڑیاں بنوا رہا ہے اور اسپیشلی جو الیکٹرک گاڑیاں وہ چائنہ سے امپورٹ کر رہا ہے جاپان ان کی بی وائی ڈی کمپنی ہے اس نے 2019 میں 20,000 بسیز دیں جاپان کو اگر جاپان چائنہ سے وہ ٹیکنالوجی لے سکتا ہے تو ہم وہ ٹیکنالوجی کیوں نہیں لے سکتے اگر پاکستان چائنہ کے اشتراک سے پاکستان کے اندر اس طرح کی انڈسٹری لگاتا ہے کہ اس میں ہائیبرٹ گاڑیاں اور الیکٹرک گاڑیاں ان کو پرموٹ کیا جائے تو ہم جو کرائیمٹ چینج سے ایک ہم تکلیف دے صورتحال سے گزر رہے ہیں تو ایک تو ہمارا وہ بہت بڑا فائدہ ہوگا اور دوسرا ہمارا جو ایک بڑا فائدہ ہے وہ پیٹرل کی جو ہم امپورٹ ہے اس پہ بہت بڑے ڈالر ہم خرچ کرتے ہیں ہمارا وہ بل بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا میں آپ کو مثال لیتا ہوں اس ماہ کے شروع میں ایک پاک چین مشترکہ منصوبے ایم جی موٹرز پاکستان نے اپنے ایم جی ایچ ایس ایس انس کے لیے پہلے سے بکنگ شروع کی اس پیش رفت سے پاکستان کو برامداد پر مبنی آٹو موٹیو انڈسٹری بنانے میں مدد ملے گی یہ چین پاکستان آٹو تاون کے مستقبل کا رجحان ہے سی پیک کا دوسرا اور تیسرا مرحلہ پاکستانی لوگوں کے لیے ملازمت اور کاروباری شعبوں میں بے پناہ مواقع بھی لائے گا اس وقت پاکستان کی سڑکوں پر دو ہزار سے زیاد یوتونگ بسیں چل رہی ہیں جن میں انٹر سٹی سٹی شٹل اور ایپرن بسیں شامل ہیں جو ملک کے تمام بڑے روٹس پر چلتی ہیں سر یہ تو بسیں ہماری خواب تھی ہم دیکھتے تھے یار کے باہر کے ممالک میں یہ بسیں چاہ رہی ہیں ہم سوچنا ہمارے پاکستان میں یہ بسیں آ کے چلیں تو جب سے یہ بسیں آئی ہیں ہماری تو سہولت ہو گئی ہے تین چار گھنٹے ہمیں ٹیم سے بچ جاتے اور بسیں اچھی ہیں اسی ان کا گرمی میں وی اے پی ای سی ہے سیٹیں آرام دے سیٹیں ہیں اس میں بہت سہولت اگر آخری سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں تو سواری کو محسوس نہیں ہوتا ہے میں کیا کوئی بھی بیٹھ جائے محسوس نہیں ہوتا کہ بھئی میں آگے بیٹھا ہوں یا پیچھے بیٹھا ہوں روٹ میں ما شاءاللہ ایسے چلتی ہے اگر غلاس پانی کا بھر کر اس میں رکھ دو تو غلاس تقریباً امیدہ نہیں گرے گا دوہزار تیرہ میں چینی برینڈ یو تونگ بس نے پاکستان کے انٹر سٹی بس سیگمنٹ میں داخل ہونے کے لیے ماسٹر موٹر کے ساتھ تیکنیکی لائسنس کے معایدے پر دستہت کیے تھے پہلی بس فروری دوہزار سولہ میں پلانٹ سے روانہ ہوئی یہ بسیں پاکستان میں یو تونگ ماسٹر کے نام سے مشہور ہیں اس کے بعد سے یو تونگ ماسٹر نے بس مارکیٹ میں دھوم مچا دی تین سال کی مختصر مدت میں یہ پاکستان کے انٹر سٹی لگجری بس سیگمنٹ میں مارکیٹ لیڈر کے طور پر ابری ہیں یہ سب سے بیست کلس بیست ہے اچھا ہے نرم ہے یہ تو محسوس نہیں ہوتا ہے دس گھنڈی بھی گاڑی چلائے گا تیرے کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے میں نے گاڑی چلائے گاڑی کیایا یا نہیں کیا ہے بہتری اس میں یہ ہے ایک تو سہولت بہت ہے اس میں سونے کا جگہ بھی ہے ای سی بھی ہے اس میں پنگا بھی ہے فون بھی ہے سب سے تو اچھا یہ ایک جگہ یہ ہے یہ حوالے سے ایک سرویس اچھی ہے آرامدہ ہے پاورفول انجن ہے ایسی تمام اچھا ہے سیٹیں جیسے جاز میں سفر کرتے ہیں اس طریقے کا سفر ہے اس سے بیشت مشکل لینا باقی اور تو کرنا ہے سپاریو کیڈیا تو بہت اچھا ہو گیا گا 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 چارجر بھی ہے اور بھی بہت اس میں سب کچھ ہے بس یوتونگ ماسٹر کے پاس ٹاپ فور انٹرسٹی بس مارڈلز ہیں جو پاکستان میں مسافروں کی عمد و رفت پر غالب ہیں پاکستان کی اعلیٰ بس کمپنیاں یہ بسیں استعمال کر رہی ہیں اور مسافروں اور بس مالکان کی طرف سے ان کو پسند کیا جاتا ہے یہ بسیں جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہیں جو آرامدہ سفر کے لیے لازمی ہیں اب ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں جو بڑے دلچسپ رہے اس کمپنی میں کام کرنے کے دوران لیکن ایک موجودہ واقعہ ہے دلچسپ جس کی ابتداء ایک افسوسناک واقعے سے ہوئی کہ ایک فیک بس جو ایک فیک باڈی بیکر کی بنائیوی بس جس کی وائرنگ میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آنگ لگی اور کافی جانوں کا نقصان ہوا اس کے بعد موٹر وے پولس نے تمام ٹرانسپورٹر سے او ایم سے اس بارے میں معلومات لینک کہ کس طرح سے آپ کی بسس میں سیفٹی فیچرز ہیں یا کس طرح سے سیفٹی فیچرز کو اضافہ کیا جا سکتا ہے تو اس طرح میں ٹرانسپورٹرز نے جب ہم سے رابطہ کیا تو ہم نے ان کو بقاعدہ یو ٹاؤنگ بس کی جو جتنے موڈلز ہیں ان کے اندر جو جو سیفٹی فیچرز ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں ایک پریزنٹیشن ڈیف اس اس معلومات کی بنیاد پہ موٹر وی پولیس کے افسران نے بقاعدہ بسس میں سفر کیا سوار پیسنجرز کے ساتھ اور انہوں نے یہ ویڈیو بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جس میں ایک موٹر وی پولیس کے آفیسر مسافروں کو سیفٹی فیچرز سے آگا کر رہے ہیں ہم ساتھ میں یہ مثال بھی دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ یو ٹاؤنگ جیسی میعاری بس کے اندر اور سیف بس کے اندر آپ سفر کریں تاکہ ایکسٹنٹس کی صورت میں کس طریقے سے نقصان سے بچا جا سکے یا اس نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے الحمدللہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یو ٹاؤنگ بس ایک میعاری اور سیف بس ہے پاکستان اس سال یو ٹاؤنگ کی الیکٹرک گھاڑی نے فیفا ورڈ کپ قطر دو ہزار بائس کے دوران دوہا سے آغاز کیا تھا یو ٹاؤنگ بس نے ڈیبیو کے لیے سات ماہ سے زیادہ عرصہ تیاری کی اور بسوں کے آپریشن کو یقینی بنانے کے لیے ایک سو چھبیس انجینئرز کو دوہا روانہ کیا گیا وانگ ان لوگ ان میں سے ایک ہیں مجھے قطر میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے میرے لیے فخر کی بات ہے کہ چینی برینڈز لاکھوں مددہوں اور سیاہوں میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں اس ورلڈ کپ کے دوران یو ٹاؤنگ نے تیس پیصد مسافروں کو سرویس پر آہم کی اور ڈرائیوروں اور شائعین کو خالص الیکٹرک بسوں نے بہت متحاصل کیا ہے مقامی ڈرائیوروں اور مسافروں نے چینی سنتکار کے پرسکون، ہموار اور آرام دیر ڈرائیورنگ اور سواری کے تجربے کو پسند کیا ہے انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ وہ مستقبل کی ٹریفک میں ہیں پاکستان کی بس انڈسٹری نے پچھلے پانچ سالوں میں سالانہ ایک ہزار سے دس سو پچاس بسوں کی اوسط مارکیٹ ڈیمانڈ کا تجربہ کیا ہے یہ ملک میں پانچ بڑے اصل سازو سامان کے منوفیکچرر سے ملتا ہے جس میں یو ٹاؤنگ ماسٹر بھی شامل ہے ان کے لیے بس انڈسٹری کو ممکنات اور چیلنجز دونوں کا سامنا ہے مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں بس انڈسٹری میں ترقی کے امکانات روشن ہیں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام جاری ہے اور سی پیک پروجیکٹس پر بھی بہت کام ہو رہا ہے اس لیے پاکستان بس انڈسٹری کے حوالے سے ایک بڑی مارکٹ ہے میرے خیال میں اس ملک میں بس سازی کے شعبے کے لیے سب سے بڑا چیلنج سڑک کنارے بس بنانے والے اور غیر میاری کام کرنے والے ہیں جو کوالٹی یا حفاظتی میارات کو مدنظر رکھے بغیر بسے تیار کرتے ہیں وہ ان بسوں کو پرانے ٹرک کے چیسز پر بناتے ہیں اور اس کے لیے بھی غیر میاری طریقہ استعمال کرتے ہیں اور ان بسوں پر یو ٹاؤنگ اور دیگر برینڈز کا جالی لوگو لگاتے ہیں لہٰذا یہ مارکٹ میں ایک بڑا مسئلہ ہے اور میرے خیال میں اسے حکومتی سطح پر حل کیا جانا چاہیے اس حوالے سے سخت پالیسی پر عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سی پرانی بسیں ہیں جو تیس سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں یہ بسیں سڑک پر چلنے کے قابل نہیں ہیں اور کسی بھی طرح کے یورو میارات پر پورا نہیں اترتی ہیں اور یہ بسیں محولیات اور ہمارے لوگوں کی سڑک پر حفاظت کے لیے بہت نقصان دے ہیں اس وقت بسوں میں مقامی طور پر تیار کردہ پورزوں کا حصہ موڈل اور تیاری کے لحاظ سے پانچ فیصد سے پچیس فیصد تک ہے مقامی حصوں کے کم حصہ کے پیچھے سب سے بڑے عوامل میں سے ایک سیکٹر میں پیداوار کا حجم کام ہے پیداوار بڑھانے کے لیے چین کی یوتونگ بس نے جنوبی سوبہ سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ پلانٹ لگانے پر رضمندی ظاہر کی ہے یہ پلانٹ کراچی یا ہیدراباد میں پندرہ سے اٹھارہ اکڑ ارازی پر لگے گا ہم اپنے مقامی پارٹنر ماسٹر موٹر کے ساتھ مل کر ایک نیا پلانٹ لگانے پر بات چیت کر رہے ہیں ابھی یہ جرے گوھر ہے ایک بات یہ کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو حل کرنا اور دوسری چیز انٹر سٹی بسوں کی مقامی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے اس دوران ہم روزگار کے مواقعے میں اضافہ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ غور طلب ہے ناظرین پروگرام بھاک شائنہ ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ اگلی دفعہ ملیں گے خدا حافظ موسیقی